کیا ریپیس کو خسی کر دینا کوئی سلوشن ہو سکتا ہے؟ امپورٹنٹ بلکل جتنا ٹورچر وہ ایک وکٹم کو دیتے ہیں جتنا ٹورچر اس وکٹم کے فیملی میمبرز اور وکٹم گزرتے ہیں ریپ کے بعد ریپیس کو بھی اسی ٹورچر سے گزرنا چاہیے زیاں کے دور میں جب ریپیس کو ہنگ کیا تھا اور وہاں لٹکا رہنے دیا تھا تو دس سال تک کوئی ریپ کیس نہیں ہوا تھا کیونکہ ریپیس کے دل میں بھی یہ ڈر بیٹھا تھا کہ ہم ایسے کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے ہو وہ کیا کیوں نکلی رات کو اس کا کام کیا تھا پہلے کہا جاتا تھا اس کے کپڑے ویسے ہوں گے کپڑوں کا مسنا نہیں ہے میرے لئے وہ ٹراما ہے مجھے پوری زندگی اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے مجھے وہ اس پین سے گزرنا ہے ٹھیک ہے میں ہر وقت اس پین سے تکلیف سے گزر رہی ہوں اسلام علیکم ناظرین میں عبید بیٹی اور آپ ڈیلی نیوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں ہم لیبرٹی چوک میں موجود ہیں جہاں پہ اتجاز ہو رہا تھا ہم خواتین سے ایک سوال کرتے ہیں کہ جو ریپیسٹ ہیں کیا ان کو خصی کر دینا چاہیے یعنی ایمپورٹنٹ بنا دینا چاہیے اس حوالے سے ان کی کیا رائے ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا ریپیسٹ کو خصی کر دینا کوئی سلوشن ہو سکتا ہے ایمپورٹنٹ بلکل اچھا ایک اور چیز ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سزائے موت دینی چاہیے یہ کرنا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ جس اپنے مردانگی پہ انہوں نے یہ کیا ہے اس کو وہ ختم کر دینا چاہیے تاکہ وہ ایسے ہی زندہ رہے اور مرد اسی ایک چیز کی بیس پہ خود کو سپیریور سمجھتے ہیں تو وہ ختم کریں سزائے موت ہمیں نہیں چاہیے اتنی ہسانی سے ہمیں نہیں چاہیے کہ وہ بندہ مر جائے ہمیں چاہیے کہ اس کی وہ جو سپیریورٹی سمجھتا ہے ختم کریں اور اس کو ایسے ہی سوسائٹی میں پھینکیں اور پھر اس کو نام مرد کہیں جو مرضی کہیں اس کو جو نام دیں جو ہمیں دیتے ہیں اور ایسی تڑپتا اس کو چھوڑیں روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے ختم ہونے کا نام لینے کی بجائے بڑھ رہے ہیں تو کیا اگر ریپیس کو ایمپورٹنٹ کر کے چھوڑ دیا جائے خصی کر دیا جائے آپ کے خیال سے کیسا سلوشن یہ کوئی سلوشن نہیں ہے اور مسئلہ صرف یہ ہی نہیں ہے کہ اگر ہم اس کو جو ہے ایک امران کو سزا دینے کے بعد کیا ہوا ایک امران جب زینب کا ریپ ہوا تب سے لے کر امران کو پھانسی دینے تک کتنے کیسز ریپورٹ ہوئے میں صرف قصور کی بات نہیں کری میں آورال پاکستان کی بات کری ہوں ریپ دن بہ دن انکریز ہو رہا ہے پرسو واقعہ اس کے بعد سے لے کر اب تک کتنے واقعات ہو چکے ہیں آپ کو بھی پتہ یہ مجھے بھی پتہ تو مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ سوچ کا ہے مسئلہ پیٹریارکی کا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم عورت کو ڈیل کیسے کر رہے ہیں ہم تو اس کو کچھ سمجھی نہیں رہے ہم نے اس کو کیا ریپیس کو اس کی کرنے کے بجائے سرزنش کرنے کے بجائے ہم نے وکٹم کی جو ہے اُڑڈا کردار کشی کرنا شروع کر دی ہو وہ کیا کیوں نکلی رات کو اس کا کام کیا تھا پہلے کہا جاتا تھا اس کے کپڑے ویسے ہوں گے کپڑوں کا مسئلہ نہیں ہے عورت کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ سوچ کا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ عورت کو عزت کتنی دے رہے ہیں کیا اس تین بچوں کی ماں نے آدھی رات کو منسکٹ پہنی تھی دیفینیٹلی نہیں بلکل بھی نہیں وہ اپنے لباس میں تھی ہمارے یہاں پہ حضم ہی نہیں ہوتا کہ ایک عورت کو کوئی مقام دیا جائے ہم برابری کی بات ہی نہیں کر رہے ہم صرف حصے داری کی بات کریں ہم کہنے کہ عورت کو صرف انسان سمجھ لیجائے شکریہ ہینگ کرنے کی بجائے اگر اس کو کاسٹریشن کر دی جائے ایمپورٹینٹ یعنی خصی کر دیا جائے آپ کے خیال سے کیسا ہے بلکل ریپیسٹ کو پھانسی دینا is the easiest way out کیونکہ اس کو تو مار دیا ہے آپ نے جتنا ٹورچر وہ ایک وکٹم کو دیتے ہیں جتنا ٹورچر اس وکٹم کے فیملی میمبر اور وکٹم گزرتے ہیں ریپ کے بعد ریپیسٹ کو بھی اسی ٹورچر سے گزرنا چاہیے کیسٹریشن پبلک فلوگنگ پبلک فلوگنگ ہوگی اور اس کے بعد اس کو لٹکا دیا جائے گا گلی میں جساں سڑکوں پر ریپ کرتے ہیں ویسے ان کو سڑکوں پسدہ دی جائے گی تو باقیوں کیلئے بھی عبرت ہوگی کیا ریپیسٹ جو ہیں ان کو امپوٹینشل کر دینا کو سلوشن ہے آپ کے خالتے ہیں بولو ایم سلوشن ہو یا نہ ہو سلوشن ہے درمچ کریں ڈر طرح والی اور وہ اس کا کہتے ہیں یہاں ہمارے کے لئے اور وہ اسے کے لئے ہمارے کا کہتے ہیں مجھے ہمارے کے لئے اپنے بنیاد پر بات نہیں بدل رہا ہمارے کے لئے سوچے مختلف ہیں جب وہ اسے کے لئے کہ آپ نے یہی چیزیں ہے آپ نے یہ فعلانا کیا کیا ہے آپ نے اپلیش کیا ہے جب تو پر میں نے کہا میں نے تویٹر ایک انتوائی کا ہے اسیسٹم نہیں ہے تو성کے ہیں کہ جسک کو 73 بے ٹھونے کا بنا پر کسی بہر بخواہت ہے تو اگر آپ کنوکٹ کر دیں ریپیسٹ کو یا ریپیسٹ کو چھوڑ کے کسی بھی اس طرح کے اس طرح بندے کو بار بار کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہم ٹر 개�张 کررے ہیں تسوچ consistant جس کی وجہ سے حوام معا آپ کو شخص کی وجہ سے بریatten بعد ارواہی ساعت رکی ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے ایسا کوی تقریبے ہیں ہم نے سکشل complete ہے ہے دوسرا اور پھر اس کی وجہ سے کتنے سارے اگر گھر میں یا فیملی میں فیملی میں اگر کسی کو پتا ہے تو وہ تو سروائیور کو سیدھا سیدھا کہہ دیتے کہ جی آپ نے اس پر بارے میں بات نہیں کیونکہ آپ کا آنر بھی خراب آپ کی عزت پر بھی بات آگیا اور ہماری بھی عزت خراب ہوگی تو سب سے پہلی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے جتنے مرضی آپ لوگ بنا لیں آپ سزا دے لیں جو لیکن اس سوچ کی وجہ سے سروائیور کی جو پھولی لائف افیکٹ ہوگی نا وہ 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 مین چیز ہے سوچ بدلنے میں تو صدیاں لگ جاتی ہیں لیکن جو سزا ہے ظاہر ہے وہ تو امیجریٹ ایمپلیمنٹ ہوتی ہے تو اگر یہ لاؤ بن جاتا ہے کہ ان کو امپورٹنٹ کر دیا جائے خصی کر دیا جائے میں سے میرا تو نیک خیال کیا اس طرح کی چیز اس طرح میرا پرسنلی میرا تو خیال یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسی سزا ہونی چاہیے کہ اگر وہ زندہ رہے ہیں اور پینفل ان کی لائف ہوتا ہے کہ ان کو بھی آئیڈیا ہو کہ جس کے ساتھ یہ ہوتا ہے اور جس جو یہ پوری لائف کے لیے اس کے لیے ایک سپیرے سے ٹراما بن جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مرد کے لیے اس سے زیادہ پینفل تو کوئی سزا ہو ہی نہیں سکتی نا اسی بیس پہ وہ ختم ہو گیا نا وہ تو ختم ہو گیا نا وہ انسان ختم ہو گیا جس نے کیا وہ ختم ہو گیا کہ اگر میرے ساتھ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے میرے لیے وہ ٹراما ہے میں مجھے پوری زندگی اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے مجھے اس پین سے گزرنا ہے ٹھیک ہے میں ہر وقت اس پین سے تکلیف سے گزر رہی ہوں آپ سزا دے دی آپ نے وہ ختم ہو گیا وہ انسان ختم ہو گیا وہ منت ختم ہو گیا نا ٹھیک ہے لیکن اس کو چلے دو تین تین دن کچھ سال تک شاید اس طرح کے واقعات میں کمی ہو جائے ریپس کو ایمپورٹینٹ کر دینا کوئی سیلیوشن ہے آپ کی نظر میں میرے خیال سے جینب کیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ریپس کو جو ہے ہینگ کیا گیا لیکن پبلکلی اس کو ہینگنگ نہیں ملی ہوں کہ ہمیں تب بھی کوئی عبرت حاصل نہیں ہوئی ان ریپس کو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہاں اس کو پبلکلی کیسٹریٹ کرنا چاہیے اس کو زندہ مردے دینا چاہیے ہینگنگ بہت آسان سزا ہے اس کو تڑپ نے دینا چاہیے وہ بیک کرے موت کے لیے اس کو اندازہ ہو کہ وہ اپنی چھوٹی ہواس کو کنٹرول نہیں کر سکا اس کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس وقت اگر وہ اپنی ہواس کو کنٹرول کر لیتا تو اس وقت اس کی حزت ہوتی ہو اتنا تڑپ تڑپ کے مرنا رہا ہوتا اور بہت بڑی عبرت بننی چاہیے جو بھی ہمارے آسواس مولیسٹرز پھر رہے ہیں پیٹو فیلز پھر رہے ہیں اور فریلی پھر رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑی عبرت کا نشانہ یہ بنا چاہیے یہ ٹائم ہے دن بہ دن واقعات بڑھتے جا رہے ہیں تو اگر ان کو امپورٹنٹ کر دیا جائے خاصی کر دیا جائے آپ کے خیال میں کیسا سولوشن میرا تو پرسنلی خیال یہ ہے کہ جیسے کہ اب سوسائیٹی اتنی ان کو نو ہاؤ ہمیں ہمارے بچوں میں اور اویرنیس اتنی آ چکی ہے کہ اگر آپ انہیں امپورٹنٹ بھی کر دیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن آپ ان کو کس طرح سے یہ ریٹ نیچے آئے گا آپ کل یہ واقع ہوئے اس کے باوجود آج جو ہے وہ ایک آج مزید ایک ایس آپ کے سامنے آیا آپ ان کو کیوں مطلب ان کو کیوں اتنا انکریجمنٹ کیوں مل رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ میں اور آپ امپلیمنٹیشن نہیں کرا سکتے یہ گورنمنٹ کا کام ہے جب گورنمنٹ کو اتنی اتھارٹی ہے تو ان کو دے شوڈ مطلب ان کو لائک یہ کہ ان کو فوری طور پر ان کو پبلک کے لیے آپ نے دیکھا سعودیا میں ہنگ کیا تھا وہ کرین کے ساتھ وہ لٹکے رہے تین دن تک وہاں پہ کسی کی ہمت ہے چوری کی ہاتھ کٹ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ ہمارے ہاں تو کوئی چھے ہی نہیں آپ ان کو پبلک کے لیے ہنگ کریں آپ دیکھیں کیسے یہ ریٹ ٹرائم رنگ کے نیچے آتا ہے اور آپ یقین کریں کہ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس کو آپ ایک چوری یا ڈکیٹی یا کسی اس طرح سے یہ وہ یہ جس کے کہتے ہیں نا جس تن لگے وہ تن جانے یہ یہ اتنا بڑا دکھ ہے آپ سوچیں اس فیملی اس عورت اس کے بچے کیا وہ زندگی گزار سکے گی ریپسٹ کو ایمپوٹنٹ کر دینا کوئی سلوشن ہے سلوشن ہے لوگ انفورشنٹ لوگ ہمارا ہونا چاہیے کہ ریپسٹ کے ساتھ سخت سے سخت سازہ ہونے چاہیے یا آپ اگر اپنے سلوشن لے کر آ جائیں گے تو بات نہیں ہمارا تو لوگ انفورشنٹ ہی نہیں ہے ملک میں قانون موجود ہے لیکن اس کے انفورشنٹ نہیں ہے اسی وجہ سے سب جو ہیں خاص طور پر خواتین اس ملک میں اتنی سکیور ہیں ریپسٹ جو ہے اس کو ایمپوٹنٹ کاسٹریشن کر دینا کوئی سلوشن ہے سر جی میرا نہیں خیال کہ ایک وائلنس کا سزا آپ وائلنس سے ہی دو گے تو ہی وائلنس ختم ہوگا اس ماشرے میں سے میرا یہ ماننا ہے کہ تعلیم اور تربیت اور قانون کا حکمرانی جو ہے وہ سب سے زیادہ آپ کی تو اگر ہمارے جو قانون لکھا ہے آئین کے اندر پی پی سی کے اندر ریپ کی جو سزا بغیر ہے اسی کو آپ پورا کر دو تو بہت بڑا ہمارے لیے بہت بڑی ویکٹری ہوگی تو ہم کیسٹریشن ایمپوٹنٹ میں اس چیز کے اوپر نہیں کرتی ایک عورت کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا ہے اس کے ساتھ کرائم ہوا ہے پولیس کو انیویسٹیگیش کرنا چاہیے کوٹ میں لے کے جانا چاہیے جو کوٹ سزا دے گی ہمارے لیے وہ قبول ہے اگر ریپس کو کسٹریشن کر دی جائے ایمپوٹنٹ یعنی خصی کر دیا جائے آپ کے خیال سے یہ کیسے سزا ہوگی اس کے لیے بات سنے ہمارے یہاں پہ ریپ کے کیسز اس لیے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ کوئی عبرت کا نشان نہیں بنا اب پچھلے ٹوینی فور آورز میں سیون ریپ کیسز ریپورٹ ہوئے اور ایسے اتنے زیادہ ہیں جو نہیں ریپورٹ ہوتے سپیشلی روری میں وہ لوگ نہیں ریپورٹ کر سکتے چاہے فیملی ایشو ہے چاہے جو بھی فیر ہے ان کا تو اگر زیاہ کے دور میں جب ریپس کو ہنگ کیا تھا اور وہاں لٹکا رہنے دیا تھا تو دس سال تک کوئی ریپ کیسز نہیں ہوا تھا کیونکہ ریپس کے دل میں بھی یہ ڈر بیٹھا تھا کہ ہم ایسے کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے ہم لوگ نہیں کر رہے ہماری گورنمنٹ رسپاؤنڈ نہیں کر رہی اتنا دو دن ہونے لگے ہیں اس واقعے کو عمران خان کا کوئی بیان نہیں آیا سی سی پیو نے جو بیان دی ہے ہماری تو آثورٹیز یہ ہی ہے نا اگر ہم نے اگر ہم یہ ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر سکتی تو یہ کوئی سلیوشن نہیں ہے کہ ہم نے اپنی افاظت خود کرنی ہے کیونکہ اگر ہم اپنی افاظت کیسے کریں گے سی 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 پیو کہہ رہا ہم گھر بیٹھے تو جو ابھی میں نیوز پر سن رہی تھی آنے سے پہلے جس بچے کا ریپو ہے اس کے گھر میں وہ کیا باہر نکلاوا تھا یا وہ لڑکی تھا یا اس کے بھی کپڑوں کا مسئلہ تھا ناظرین آپ نے سنا کہ جو ریپسٹ ہے اس کو خصی کر دینے کے بارے میں خواتین کی کیا رائے ہے آپ نے ان کی ساری جو سجیشنز تھی وہ بھی سنی امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی ہماری سپورٹ کے لیے ہمارے چینل کی سپورٹ کے لیے چینل کو بیت بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ